جاگو مرنے سے پہلے سنت اپنا لو قرآن اپنا لو دین اپنا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب آپ کے گرد اصابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کر لو اور اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زناہ نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ ہی امدن کسی پر کوئی نہق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں نہ فرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم میں اس احر کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے دن میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانونوں کے تحت سزا دی جائے گی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے ان کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے اگر چاہے معاف کر دے اور اگر چاہے سزا دے تو پھر سلام کرام تمام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم سب اپنے پر مل کے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر دی آج کی حدیث انشاءاللہ کر لیں یہ حدیث کے ساتھ یاد کر لیں یہ بیعت کے بارے میں ہے کہ بیعت کی کیا حدیث ہے جزاکاللہ خیال اللہ حافظ